وَأَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْقُتَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہمَا لِنِّ رُشْدِ وَعِذْنِ مِنْ شُرُورِ نَفْسِي آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورة طوبہ کا یہ پانچون کوئے فرمایا وقالتَ الْيَهُودُ عُزَيْرُ لِي بِاللَّهِ يہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں بنی اسرائیل کی طرف جو رسول اور نبی آئے تھے ان میں ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں اور یہود میں سے کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرُ لِي بِاللَّهِ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِاللَّهِ اور نصار عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِعَفْوَاهِهِمْ یہ ان کے اپنے مو کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے يَوْضَاهِئُونَ قَوْلَنَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْرِ یہ نقالی کرنے لگے ہیں ریس کرنے لگے ہیں ان لوگوں کی بات کی جو اس سے پہلے تھے جو گزرے ہوئے کافر ہیں جو مشرک تھے شرک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کفار کا تو اب ہی اسی شرک کے اندر یہ اہلِ کتاب بھی ملوث ہو رہے ہیں قَوْتَلَهُمُ اللَّهُمْ أَنَّا يُفَقُونَ اللہ انہیں غارت کرے ہلاک کرے کہاں سے واپس پھرے جاتے ہیں اتخذوا اِحْحَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ عَبْنَ مَرْيَمْ انہوں نے اپنے علماء کو اور صوفیاء کو درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا هُمْ وَاحِدَا حالانکہ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ بندگی کریں ایک اللہ کی وہ ایک ہی معبود ہے جو بندگی کے لائق ہے لا الہ الا ہوں نہیں ہے کوئی معبود کوئی حاکم سوائے اس کے سبحانہو عما يشرکون اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھونکوں سے بجھا دیں وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا اِنْ يُتِمَّ نُورَهُ اور اللہ کا اطل فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرما کے رہے گا وَلَوْكَ لِهَا الْكَافِرُونَ چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناغواب ہو یہ آیت اور اس سے اگلی آیت یہ دو آیات جو ہیں بالکل یہی مضمون سورہ صفح میں بھی آیا ہے اٹھائیسویں پارے میں اس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دو ٹوک فیصلہ ہے یہ مشرک تو اسلام کے مخالف ہیں ہی یہودی بھی عیسائی بھی سب کے سب بدقسمتی سے یہ لوگ بھی شرک کے ادھر ملوث ہو گئے جن کا دین دین توحیب تھا جو حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں ان سب کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے نور کو گل کر دیں اس چراغ کو گل کر دیں مو کی پھونکوں سے یعنی سازشوں کے ذریعے اسلام کا جو ہے ناکام بنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اللہ کی چراغ کو روشنی کو گل کر دیں اللہ کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا مکمل فرمائے گا یہ نور ہدایت یہ قرآن کا نزول جہورہ یہ مکمل ہوگا اسلام ایک مکمل دین کی حیثیت سے ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو کر رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے رشد ان کو کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو ناپسند مولانا زفر علی خان نے شاید اسی آیت کو سامنے رکھ کر وہ شیر کہا تھا کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ مجھایا نہ جائے گا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے دوسرا آگے آگے آگا ہے وہی ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْهُدَى دے کر اور دینِ حَقِّ دے کر ایک مکمل گائیڈ بک یعنی قرآن اور ایک مکمل نظام حیات یعنی دینِ حق لِيُظْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اس کو اس دینِ حق کو غالب کر لے تمام عدیان پر یا تمام نظامِ اطاق وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اور چاہے یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار ہو جو نظام اندہ نے عطا کیا ہے وہ اس زمین پر اندہ کی زمین پر وہ نظام قائم ہو کر رہے گا یہ بھی اللہ کا ٹن فیصلہ ہے چنانچہ اس کا جو پہلا ظہور ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات میں آپ کے ہاتھوں جزیرہ نمائ عرب پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو گیا فتح مکہ کے نتیجے میں اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا یہ کچھ قبائل کی طرف سے ایک ریزسٹنس تھی وہ بھی ختم ہوئی اور پھر پورے جزیرہ نمائ عرب اس پر اللہ کا کلمہ اور پرچم لہرہ رہا تھا اور یہی پروسس آگے بڑھتا بڑھتا وہاں پہنچے گا کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اہل ایمان یہ جو قلماء اور صوفیاء ہیں یہود کے ان میں سے اکثر ایسے ہیں لَيَأْقُلُونَا مُوَانَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کہ جو لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وَيَسُدُونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو مذہبی پیشواں ہیں ان میں علماء اور صوفیاء یہ دو کردار عام طرح پر ہوتے ہیں یہود میں بھی یہ دونوں تھے احبار اور رہبان یہ دو الفاظ قرآن میں آتے ہیں احبار حبر کی جمع ہے وہ عالم کو کہتے تھے جو علماء ہیں اور رہبان راہب ہیں جو کٹ کر بیٹھا ہوا ہے اپنے خانقہ کے اندر دنیا سے کٹ کر اور وہ اللہ سے لول لگانے والے ہیں ہمارے ہاں کہیے کہ صوفیاء کا کسی ایک کردار جو ہے وہ ان سے مشابہ ہے ان دونوں کا حال کیا ہو چکا ہے کہ لَيَاْقُلُونَا مُوَانَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ناجائز طور پر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں دنیا پرستی کر رہے ہیں دین اور مذہب کی آڑ میں وَيَاْسُدُونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ مجاہ اس کے کہ لوگوں کو اصل دین کی طرف لائیں یہ روکتے ہیں اصل دین سے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّحَ اور وہ لوگ کے جو زخیرہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کا یہ جو مال کے امبار ہی کٹھے کر رہے ہیں سونے چاندی کی شکل میں وَلَا يُنْفِقُونَهَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راستے میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان کو ایک دردناک عذاب کی یہ سونہ اور چاندی کے زخیرے کرنے والے اور دھیو کٹھے کرنے والے خاص طور پر یہاں ذکر ہو رہا ہے مذہبی قائدین کا وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں باقی تو ٹھیک ہے لوگ اپنے اپنے کام میں ہیں اپنے پروفیشن ہیں جو بھی ہے اگر مال کماتا ہے کوئی زکاة بھی دے دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو مذہب کے نام پر دنیا داری کر کے یہ سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں یہ دھیر اکٹھے کر رہے ہیں یہ ہے ایک سب سے زیادہ سنگین بات ان کو تو خوشخبری سنا دیجئے اب جہنم کی عذابِ علیم کی دردناک سزا کی یوم یحما علیہ فی ناری جہنم جس دن کے دہکایا جائے گا آگ بھڑکائی جائے گی ان پر جہنم کی آگ یعنی وہ جو دھیر ہیں سونے چاندی کے فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ اور پھر ان کو ان سے داغا جائے گا ان کے چہروں کو بھی اور ماتھوں کو اور پہلوں کو یہ سونا اور چاندی یہ آگ میں تپا کر جہنم کی آگ میں اور اس سے جو ہے ان کو داغا جائے گا ان کی چہروں کو ان کے جو ہے وہ ماتھوں کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے ذخیرہ کیا تھا اپنے پاس فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب مزہ چکھو اس کا کہ جو کچھ تم نے اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے کنز اکٹھے کیے دولت بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں نوشتہ الہی کے مطابق فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات اُس دن سے کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد بارہ چلی آ رہی منہا ارباط ان میں سے چار وہیں جو عدب کے مہینے ہیں محترم ہیں اشہر حرم جن کا اصل تعلق حج اور عمرے سے ذو القادہ ذو الحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے ہیں ذالک الدین القیب یہی ہے سیدھا دین درست دین فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان مہینوں کے معاملے میں تم اپنے اوپر زیادتی نہ کیا کرو یعنی ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ اور اس میں جو ہے وہ کام نہ کرو جن سے دوک دیا گیا وَقَاطِرُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً اور تمام مشرقین سے بحثیت مجموعی ان سے جنگ کرو کما يُقَاطِلُونَكُمْ كَافَةً جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتْقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے متقین کو اللہ سے جردنے والوں کو پرہنسگاروں کو اِنَّمَا نَسِعُ زِيَادَتُنْ فِي الْكُفْرِ یہ جو نسی کا قانون ہے یہ کفر میں اضافہ ہے نسی عربوں کے ہاں یہ تھی کہ جو بڑے قبیلے ہوتے تھے اور خاص طور پر بنو کنانا وہ ایک بڑا قبیلہ تھا زوردار تھا تو وہ جس کی لاتھی اس کی بھینس اس کے حصول کے مطابق وہ اپنے پلاننگ کے مطابق یہ حرمت کے جو مہینے ہیں ان کو عدلتے بدلتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ محردرم کا مہینہ جو ہے یہ اشہرِ حرم میں شامل نہیں ہے اس کی جگہ سفر کا مہینہ شامل کرنیا جائے گا اس لیے کہ محردرم میں انہوں نے کوئی جنگ کرنی ہے کوئی پلان کیا ہوا ہے کسی کے خلاف تو اس کے اندر جو ہیر پھیر کرتے تھے اور وہ طاقت کے بل پر ہو رہا تھا اس کو نسی کا قانون کا جاتا تھا ایک مہینہ جو حرمت والا ہے اسے جائز کر لیا جنگ کے لیے اب اس کی جگہ وہ بتائیں گے کہ کون سا مہینہ اس کی جگہ حرمت والا ہے چار کی تعداد پوری رکھتے تھے گبراہی میں پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کر لیتے ہیں اس کے ایک مہینے ایک سال ایک مہینہ ہے مثلاً محرم کا ہے ایک سال اس کو حلال کر لیا اور دوسرے سال اس کو حرام قرار دے لیا اب یہ اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ پوری کرنے گنتی ان مہینوں کی جو اللہ تعالی نے جن کو محترم ٹھہرایا ہے حرمت والا قرار دیا ہے اور پھر وہ حلال کر لیتے تھے اس مہینے کو جو اللہ نے حرام کیا اب اصل میں تو جو چار مہینے ہیں اس میں خاص طور پر محرم کے ساتھ کی زیادہ پیش آتا تھا محرم اللہ نے اس کو محترم میں مہینہ ٹھہرایا ہے اب اس کی جگہ کسی اور کو ڈیکریئر کر کے اور اس کے اندر جنگ کرنا تو آپ نے اصل حرمت والا مہینہ تو یہ محرم تھا اس کو تو بٹا لگا دیا مزین کر دیئے گئے ہیں ان کے برے عمال ان کی نگاہوں میں یہ شیطان کرتا ہے اس قسم کی پٹیاں بھی پڑھاتا ہے اور اس پر انسان کو جری بھی بناتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَا قَلْتُمْ بِلَا الْأَوْمِ یہ دو رکو جو اب ہم پڑھیں گے رکو نمبر چھے اور ساتھ اس میں ہے غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر اور اس میں منافقین کا جو کردار سامنے آیا اس کو پڑھیں کھول کر وضحہ سے یہاں پر رکھا گیا ہے انہیں پوری طرح بے نقاب کر دیا گیا غزوہ تبوک کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ یہ مقابلہ کس سے تھا یہ سن نو میں پیش آیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ شام کا شام جو آج بھی اس وقت خبروں کے اندر بہت نمائیہ ہے تو شام کا جو عیسائی بادشاہ تھا ملک غصان وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے پرطول رہا ہے تیاری کر رہا ہے چڑھائی کرنے کے عزائی میں آپ کو یہ خبر پہنچی اچھا یہ شام کا علاقہ اس وقت رومن امپائر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس سے ملہق تھا اس کا حصہ تھا چنانچہ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ پیچھے صرف یہ نہ ہو ملک غصان ہی نہیں ہے پیچھے رومن امپائر پوری کی پوری جو ہے وہ بھی اس کی پشت پر ہے تو ظاہر بات ہے ان کے تو لاکھوں کے سٹیننگ آرمیز تھی تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہو رہی تھی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پری ایمٹ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ اتنام کریں گے آپ نے اعلان کر دیا تیاری کا حکم دے دیا اور اس موقع پر پابند کیا کہ جو بھی جنگ کے قابل مرد ہیں وہ سب کے سب نکنیں کسی کے لیے کوئی رعایت چھوٹ نہیں سخت گرمی کا مہینہ تھا مسافت بہت نمی تھی تبوک آپ نے فیصلہ کیا تبوک جانے کا یعنی وہ شام کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں سلطنت شام کے اس کے تقریبا قریب جا کر آپ نے تبوک تک پہنچنے کا ارادہ کیا ایک ساڑھے چھے سو کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے اس کا مدینہ سے سخت گرمی کا موسم تیس ہزار کا لشکر مدینہ کے اندر قہد کا عالم تھا اور خجور کی فصل بالکل تیار تھی پکنے کو اللہ تعالی جب آزماتا ہے تو بہت سے پہلو جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ سخت آزمائش بن جاتی ہے کہ اگر وقت پر خجور نہ اتاری تو یہ فصل بھی ضائع ہو جائے گی قہد ساری کا اندیشہ بھی ہے تو ہر طرح کی سختی ہے اور مقابلہ کس سے ہے رومن امپائر سے چنانچہ اس کے ذکر ہو رہا ہے کہ اہل ایمان تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راہ میں تو تمہارے قدم بوجل ہوئے جا رہے ہیں زمین کی طرف تم بوجل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف پاؤں من من کے ہو گئے ہیں قدم نہیں اٹھا تمہارا اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں آخرت کو چھوڑ کر فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلَ تو دنیا کی زندگی کا جو برتنے کا سامان بھی ہے اس کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر اِلَّا تَنْفِرُونَ دیکھئے کچھ مسلمانوں کی طرف سے کمزوری کا اظہار ہوا ایک منافقین کا طبقہ تو تھائی جو بہانے کرتا تھا لیکن کچھ مخلص مسلمانوں کی طرف سے بھی کمزوری کا اظہار ہوا اس لیے کہ مہم بڑی سخت تھی بہت زیادہ تو قرآن مجید اس کو جنرلائز کر کے بیان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے قدم جو ہے بوجل ہوئے جا رہے ہیں لیکن بہت سارے تھے جو بڑی تیاری سے اور بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ تیاری کر رہے تھے اور پیش پیش ہیں بہت عظیم اکثریت تھی لیکن جو کمزور پہلو ہے اس کو پین پوائنٹ کیا جا رہا ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا بہت سخت عذاب اور وہ تمہاری جگہ بدل کر لے آئے گا کسی اور قوم کو اسلام کے جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں تھما دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْسُرُوْهُ اے مسلمانوں اگر اس موقع پر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تنسروہ میں جو زمیر ہے وہ حضور کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر رسول کی مدد نہ کی تم نے اس موقع پر فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوْ تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرتا ہی رہا ہے اس نے تو مدد کی تھی جب نکال دیا تھا کافروں نے انہیں ان کے گھر سے ثانی نئی نیز ہما فی الغار اور وہ رسول جو ہیں وہ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں موجود تھے یہ غار سور ہے اِذْ يَقُونُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جب کہہ رہے تھے وہ اپنے ساتھی سے رفیق سے اور یہ رفیق سفر کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غم نہ کھاؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ موقع اس وقت آیا تھا کہ جب کھوجی کھوج لیتے لیتے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے اور وہاں اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ مکڑی نے جو ہے جالا تان دیا تھا اور ادھر جو ہے وہ کبوتری نے انڈے دیئے تھے وہاں پہنچ کر انہیں انڈہ نے انڈہ کی حقبت ہے کہ وہاں تک پہنچ گئے تھے غار کے دہانے تک کہ اگر جھانک لیتے حضرت عبو بکر صدیق فرماتے ہیں بعد میں کہ اگر جھانک لیتے تو ہم نظر آ جاتے اور وہ اتنے مشقت کر کے وہاں تک پہنچے ہیں لیکن جھانک نہیں سکے یہ انڈہ کی قدرت ہے ورنہ کیا بگڑتا تھا کیا اس میں لگتا ہے ہینگ لگے نے پھٹکڑی صرف ایک جھانک نہیں ہے اور جھانکتے تو نظر پڑ جاتی وہ غار کوئی بہت بڑا تھا ہی نہیں بالکل چھوٹا سا غار تھا یہ ہے اللہ کی مدد فَانْزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهُ تو اللہ تعالی نے ان پر اپنی جانب سے سکینت نازل فرمائی تسکین اتاری وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا اور ان کی مدد کو بھیجی تھی وہ فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اور اللہ نے کافروں کی بات کو کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا اور اللہ کا کلمہ اللہ کی بات وہ تو ہے ہی سب سے بلند وَاللَّهُ وَعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ زبردست ہے حکمت والا اِنْ فِرُو خِفَافَمْ وَثِقَالَ نکلو اے مسلمانوں نکلو خاہلکے ہو یا بوجھن یعنی اگر تمہارے پاس ساز و سامان ہے تو بھی اور نہیں ہے تو بھی ہر صورت میں نکلنے کی تیاری کرو وَجَاهِدُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِیرِ اللَّهِ اور جہاد کرو اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو لَوْكَانْ عَرَطًا قَرِيبًا اگر مال قریب ہی ہوتا یعنی مال غنیمت کے ملنے کا انکان ہوتا اور سفر کم ہوتا قریب کئی ہوتا وَسَفَرَنْ قَاسِدًا اور سفر بھی ہلکا پھلکا ہوتا لَتَّ بَعُوْكَ تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے یہاں خاص طور پر منافقین ہیں اصل میں اب بین السطور میں وَلَكَنْ بَعُودَتْ عَلَيْهِ مُشُقَّةْ لیکن ان پر یہ جو طویل مصافت ہے یہ بھاری پڑ گئی ورنہ جہاں مال غنیمت کی امید ہوتی تھی وہاں منافقین بھی بڑے شوق سے چل رہے ہوتے تھے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب وردہ کی قسم کھا کر کہیں گے لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَاكُمْ اگر ہمارے لئے ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے تبھارے ساتھ حالات سازگار ہی نہیں تھے يُحْلِقُونَ آنفُسَهُمْ اصل میں تو وہ اپنے آپ کو حلاکت میں ڈال رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے دروگوئی اصل میں اب وہ منافقت کا پودا بھی پوری طرح تناور ہو کر درخت بن چکا ہے یہ سن نو کی بات ہے اب ان کے پول بھی کھولے جا رہے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں بات میں ہم پڑھیں گے تقریباً آٹھ شکووں میں مسلسل منافقوں کو بے لقاب کیا گیا عَافَلَّهُمْ عَنْكَلِمَ آزِنتَ لَهُمْ اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَلْ لَذِينَ صَدَقُ یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا وہ لوگ ظاہر ہو جاتے کہ جو واقعی سچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور مروت اور رحبت جو آنکے معلوم کرتا تھا اور کوئی بھی عذر پیش کیا اور آپ کو معلوم بھی ہو جاتا تھا جھوٹ بول رہا ہے آپ اجازت دلیں جھوٹے کو گوھ پر بھی جھوٹا کہنا یہ آپ کو پسند نہیں تھا یہ ہے ایک مروت کا عانم تو اب اس پر تھوڑی سی گرف کی جا رہی ہے اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ جو جھوٹے بہانے کر کے آ رہے تھے اگر آپ اجازت نہ دیتے جانا تو تب بھی نہیں تھا انہوں نے یہ تو صرف دکھاوے کے لیے آگئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ آپ نے اجازت دے دینی ہے لیکن کم سے کم یہ ہوتا کہ پھر ان کا جھوٹ کھل جاتا تو لیما از ان تلہوں آپ نے کیوں اجازت دین ہے حتی یتبین لکل لذین صدقو یہاں تک کہ آپ پر بات واضح ہو جاتی کہ کون ہیں جو سچ بول رہے ہیں وطاڑا ملکازبین اور آپ جان جاتے کہ کون ہیں جو جھوٹے ہیں لا يستعذنکل لذین یومنون باللہ والیوم الاخر اے نبی آپ سے رخصت نہیں مانگتے وہ لوگ کے جو واقعی ایمان والے ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر اے یجاہدو بی اموالہم وانفوسیم اس بات سے وہ رخصت نہیں مانگتے کہ وہ جہاد کہ وہ جہاد کریں اپنے اموال اور اپنے نفوس کے ساتھ کبھی بھی وہ رخصت نہیں مانگیں گے جو سچے مومن ہیں انہیں تو ایسے موقع جو ہیں وہ تو اس کی ویقے انتظار میں ہوتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی واللہ علیم بالمتقین اور امتقین کو اللہ خوب جانتا ہے جو سچے اہل ایمان ہیں اِنَّمَا يَسْتَعْجِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آپ سے رخصت وہی مانگتے ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل جو ہیں وہ شک اور شبے کا شکار ہیں فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور اب وہ اپنے شک میں متردد ہو کر رہ گئے ہیں ڈاوہ ڈول ہیں ایمان حقیقی جو ہے وہ ان سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ شک کے کانٹے جو ہیں وہ ان کے باطن میں چُبے ہوئے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجِ اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا واقعی نیت ہوتی لَا عَدُّ لَهُ عُدَّتًا تو ضرور کچھ تیاری کرتے سامان تیار رکھتے وَلَاكِنْ قَلِهِ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ لیکن اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا ان کا نکلنا اللہ ہی کو پسند نہ ہوا فَثَبَّتَهُمْ تو اس نے روک دیا انہیں یعنی توفیق سلک کر لی وَقِيلَ قُعدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ اے مسلمانوں اگر یہ نکلتے تمہارے اندر تمہارے اندر تمہارے ساتھ نکلتے تو پھر تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا موجب بنتے انہوں نے کوئی نہ کوئی سادش کا بازار گرم کرنا تھا کوئی جھگڑا کھڑا کرنا تھا اور ان کی عادت تھی ایسے موقع پر عوث اور خضرج کے پرانی جھگڑوں کو بھی یاد کروا کر جو ہے وہ عصبیت اور اس کے حوالے سے کوشش کرتے تھے یا مہاجر اور انسار اس کے ادھر دڑار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے نکلتے تو خرابی میں اضافہ کرتے وَلَا أَوْزَعُ خِلَا لَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ اور وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر فتنے کی تلاش میں خوب سرگرمی دکھاتے فتنہ تلاش کرنے کی وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور بہرحال تمہارے اندر ایسے اناثر ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں ان سے کچھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے لیے سنگن لیتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِنِ الظَّالِمِينَ ایسے ظالموں سے اللہ خوب باخبر ہے لَقَدْ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وہ تو فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی وَقَلْ نَبُوْ لَكَ الْأُمُورِ اور آپ کے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں دسٹرپ کرتے رہے ہیں یعنی پہلے بھی بہت سے غضوات میں گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی انہوں نے فتنہ کھڑا کیا حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهْرَ عَمُرُ اللَّهِ یہاں تک کہ آ پہنچا وہ سچا وعدہ حق آ گیا اور غالب ہوا ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم اللہ کا دین یہ ہے دین کا غلبہ یعنی مکہ فتح ہو گیا اس سے پہلے اگر ان کی یہ کیفیت تھی تو ایک سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے انہیں اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہ جو کفر چل رہی ہے حق و باطل کی کش بکش ایک طرف کفر اکٹھا ہے یہود نصارہ مشرقین دوسری طرف مسلمان ہیں یہ بہت بڑی جمعیت ہے یہ بڑے اس کے مقابلے میں بظاہر کم ہیں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں ان کے پاس بہت کم ہیں آخری فتح کس کی ہونی ہے لہٰذا ابھی دونوں طرف اوپن رکھو راستے مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھو یہود و نصارہ سے بھی بنا کر رکھو اور پھر دیکھیں گے کہ آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں گے فرمایا کہ اب تو حق آ چکا فتح مکہ ہو گئی دین قائم اور غالب ہو گیا اب بھی ان کی یہی حرکت نہیں ہے یعنی اب تو ان کو ہوش آ جانا چاہیے تھا اور اب انہیں یکسو ہو جانا چاہیے تھا اور خالصتاً اللہ اور رسول کی طرف ان کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے تھا حتی جا الحق وظہر عمر اللہ وہم کارہون اسلام غالب ہو گیا لیکن یہ لوگ ناخش ہی رہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیے یہ ایک خاص کردار تھا جد بن قیس منافقین میں بہت بڑا منافق اور اس نے جو ہے اجازت کس انداز سے مانگی ہے انتہائی یوں کہنا چاہیے تمسخور انداز اختیار کیا تمسخور والا کہ اے نبی آپ مجھے تو اجازت دے دیں فتنے میں نہ ڈالیں آپ جا رہے ہیں ملک شام کی طرف اور شام کی عورتیں جو ہے وہاں کی بڑی حسین اور جمیل ہوتی ہیں میں ذرا کمزور واقعہ ہوا ہوں اس معاملے میں تو مجھے آپ آزمائش پر نہ ہی ڈالیں اب یہ ہے وہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وہ شرارتیں جو ہے اس طریقے سے وہ کرتے تھے تو فرمایا وَمِنْهُمَنْ يَقُورُ زَلِّ وَلَا تَفْتِنِّ ان میں ایسا بھی ہے ایک شخص کے جو کہتا ہے کہ مجھے تو آپ رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں آزمائش پر نہ ڈالیں اَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُو کہہ جیجئے کہ فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں ناکام ہو گئے اس آزمائش میں یہ بات کہنے کا جو اصل حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی قدم پر انہوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو اِن تُسِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْحُمْ اے نبی اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے خیر آتا ہے آپ کے حصے میں تو ان کو بہت برا لگتا ہے وَإِن تُسِبْكَ مُصِيبَتٌ اور اگر آپ پر کوئی سختی اور مشکل آتی ہے يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ تو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا پیش بندی کر لی تھی ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے تکلیف آنی ہے ہم تو پہلے ہی مازد کر کے بیٹھ گئے تھے وَيَتَوَلَّوْا هُمْ فَرِحُونَ اور واپس پلٹتے ہیں بڑے شادہ و فرہاں بہت خوش ہوتے ہیں قُلْ لَا يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبُ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا کوئی علم کوئی تکلیف کوئی پرشانی کوئی شکست ہمیں کوئی شئے نہیں پہنچ سکتی مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے کارساز ہے حمایتی ہے مددگار ہے وَعَرَلَّوْا هِفَلْ يَتَوَكَّرِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو جو بھی سیچویشن آئے گی اس میں یقینا ہمارے لیے کوئی خیر ہے اللہ کی طرف سے ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہہ دے دوسری بات کی کہو کہ قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَى الْحُسْنَيَائِنُ ان سے کہو کہ تم کیا توقع رکھتے ہو ہمارے بارے میں سوائے دو بہترین باتوں میں سے ایک کے احدَى الْحُسْنَيَائِنُ دو بہترین باتوں میں سے ہر حالت میں ہماری فتح ہی فتح ہے تو کیسے وَنَحْنُنَ تَرَبَّسُ بِكُمْ مراد یہ ہے کہ اگر ہم وہاں سے اس غزوے سے کامیاب لوٹے تو تم بھی کہو گے تو فتح میں نہیں اور اگر ناکام ہو گیا یعنی ہمیں شہادت مل گئی تو ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی شہر نہیں ہے یہ شہادت ہے بطلوب و مقصود ہے مومن ہمارے لیے تو نقصان کا اور شکست کا کوئی امکان ہی نہیں خیر ہی خیر ہے دونوں طرف وَنَحْنُنَ تَرَبَّسُ بِكُمْ اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کی توقع رکھتے ہیں اَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابِ مِنْ عِنْدِهِ کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کرے گا یا تو اپنے پاس سے مسلط کرے گا عذاب اپنے پاس سے اَوْ بِعْدِينَا یا ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائے فَتَرَبَّسُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ اور تم انتظار کرو دیکھو حالات کرو ہم بھی ہیں تمہارے ساتھ منتظر قُلْ أَنْفِقُوتَوْا وَعَنُوْكَرْهَا اے نبی فرما دیجئے کہ خرش کرو خوشی سے یا ناخوشی سے بِلْإِقْرَاح جَبْرَن اب یہ کہا جا رہا ہے منافقین کو اصل میں جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی شکل بن نہیں رہی بات نہیں بن رہی تو آخری حربہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہم فلا شخص کو اپنے اس پیسوں سے جو ہے بھیجوا دیں گے یا آپ کو پیسے دے دیتے ہیں جو اس جہاد میں کام آئے لیکن ہم خود نہیں جا سکتے یا اپنی جگہ کوئی مرسنریز بھیج دیتے ہیں اب یہ انداز ان کا جو ہوتا تھا تو فرمایا قُلْ أَنْفِقُوتَوْا نَوْكَرْهَا تم خرش کرو خوشی سے یا ناخوشی سے بھی لکھ رہا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ یا حضور کو خوش کرنے کے لیے یہ کچھ قبول فرما لیجئے نہیں اب تم سے کوئی صدقہ و خیرات کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمٍ فَاسِقِينَ یقیناً تم ہو انتہائی نافرمان دو وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور ان کے صدقات تو انفاق کی قبولیت سے انکار کیوں کیا گیا اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِرَسُولِهِ کہ اصل میں تو وہ کفر کرتے ہیں وہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا وَلَا يَعْتُونَ الصَّدَةَ إِلَّا وَهُمْ قُسَالَ اور نہیں آتے نماز کے طرف مگر قسل مندی کے ساتھ مارے باندے وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ قَارِحُونَ اور خرچ نہیں کرتے کچھ بھی مگر ناغواری کے ساتھ دل پر جبر کرتے ہوئے وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اُلَادُهُمْ تو اے نبی آپ مرعوب نہ ہو ان سے آپ کو جو ہے وہ تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال مال اور اولاد یہ اکثر کون لوگ تھے منافقین سب سے بڑا جو ان کے قاؤں کی بیڑی بن گیا وہ ان کا مال تھا یا اولاد ہیں اولاد کی محبت مال کی محبت اس امتحان میں ناکام ہوئے صاحب احسیت لوگ ہیں مال زیادہ ہے لہذا آپ نے آپ کو کچھ اور سمجھنا ہے یہ ہے منیاد تو اے نبی اس سے آپ مرعوب نہ ہو کہ ان کے پاس مال کی بھی کسرت ہے اور اولاد بھی اللہ نے خوب دی ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے انہی چیزوں کے ذریعے عذاب دے دنیا کی زندگی میں یہ مال اور اولاد ان کے لئے سہان روح بن جائے اسی دنیا میں وَتَذَقْ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کفر پر قائم ہو کافر کی حیثیت سے ان کی موت واقع ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ اے مسلمانوں کہ وہ بھی تم میں سے ہیں مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں وَلَكِنَّكُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ڈرپوک ہیں مزدل ہیں لَوْيَجِدُونَ مَلْجَانْ اَوْمَغَارَاتٍ دشمن نے اگر حملہ کیا ہے یا انکان ہے دشمن کے حملے کا تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے لَوْيَجِدُونَ مَلْجَانْ اگر وہ پائیں کوئی بھی پناہ کی جگہ اَوْمَغَارَاتٍ یا کوئی غار مل جائے جس میں پناہ لے سکیں اَوْمُدَّخَنَنْ یا سر گھسانے کی کوئی جگہ ہو بیٹھنے کی گھس بیٹھنے کی لَوَلَّوْ لَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ تو الٹے پاؤں بھاگیں گے اس کی طرف جان بچانے کے لیے غصیاں تڑاتے ہوئے بھاگیں گے اس کی طرف اتنے بزدل ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتٍ اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اے نبی آپ پر عیب چینی کرتے ہیں آپ پر الزام دھرتے ہیں صدقات کی تقسیم کے حوالے سے نائنصافی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرلہ آپ جب تقسیم کرتے تھے مالِ غنیمت اور صدقات وغیرہ تو اس کے اندر بھی آپ کو الزام دیتے تھے موردِ الزام ٹھہراتے تھے فَإِنْ عُطُوا مِنْهَا رَضُوا اگر ان کو دے دیا جائے مال تو خوش رہتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْطَو مِنْهَا اور اگر ان کو نمیلے اس میں سے حصہ اِزَا هُمْ يَسْخَطُون تو اسی دم وہ ناراض ہو جائیں گے برہم ہو جائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی رہتے اسی پر جو عطا کرے ان کو اللہ اور اس کے رسول وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ اور اس پر وہ یہ کہیں کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے سَيُعْطِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا اور اس کے رسول بھی اِنَّا اِنَا اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں اسی کی طرف حجوع کرنے والے ہیں یہ ہے ترجمہ جو مطلوب تھا لیکن ان کا ترجمہ اس کے بالکل برعکس یہ دو رکو ہیں جن کا تعلق تبوک سے تھا اب آگے آرہا ہے مضمون زکاة کن کن مددات میں خرچ کی جا سکتی ہے فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِّقَابِ یہ جو صدقات ہیں اور یہاں مراد ہے صدقات واجبہ یعنی زکاة زکاة حق ہے فقراء اور مساکین کا جو مفلس غریب لوگ ہیں مسکین محتاج ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا آٹھ مددات بیان ہوئی ہیں ایک فقراء دوسرے مساکین تیسرے ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اسی زکاة میں سے تنخواہیں دی جائیں گی وہ جو زکاة اکٹھی کرنے پر معمور ہیں جو حکومت کے نمائندے ہر کارے ظاہر بات ہے کہ یہ ان کو بھی تو تنخواہیں دینی ہیں زکاة ہی سے ان کو تنخواہ بھی دی جائے گی لیکن صرف انہی کو وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور تعلیفِ قلبی کے لیے بھی دی جا سکتی ہے اسلام لانے کے قریب ہے تو آپ اس کو مزید خوش کرنے کے لیے کچھ مالی مدد بھی کر دیں تو اس سے تعلیفِ قلبی ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات کسی کو اسلام سے قریب لانے کے لیے کچھ رقم خرچ کر دینا جس میں دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر یہ جوہر پایا جاتا ہے کہ یہ قریب آ رہا ہے وَفِرْ لِقَاب اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں وَالْغَارِمِينَ اور جن لوگوں پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو کوئی قرض کا اتنا بوجھ آ گیا ہو کہ ان کے لیے ممکن نہ رہے یا یہ کہ دیت آ گئی ہے کوئی قتل خطا ہو گئی اب دیت جو اس کے ذمہ ہے اب اس میں سے بھی اس کی بدد کی جا سکتی ہے زکاة میں سے وَفِيْ سَبِيرِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں یہاں بالخصوص مفسرین نے قتال فی سبیر اللہ کے لیے کہا کہ وہ ہے اصل میں اس کا اصل مصرف جہاد وَفِيْ سَبِيرِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيرِ اور مسافروں کے لیے بھی یعنی مسافر ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں تو اور اپنے ملک میں وہ زکاة کا مستحق نہیں ہے لیکن جب سفر پر آیا ہوا ہے اور ظاہر بات ہے اس دور کے سفر کا تصور کیجئے تو اب وہ کٹا ہوا ہے اپنے گھر سے اور اس اجنبی ملک میں آیا ہے اور یہاں پر اس کو وہ وہاں پر فقیر کی حیثیت سے ہے ضرورت مند ہے اب اس کی زکاة سے مدد ہوگی فریضة من اللہ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور یہ ہیں اس کی آٹھ مددات وَاللہُ عَلِي مُنْ حَكِيم اور اللہ سب کو جاننے والا ہے حکمت والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اللہ نے صدقات یعنی زکاة کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا بلکہ بزاعت خود اس کے مسارف متعین کر دی ہیں جو یہ آٹھ ہیں یعنی فرمایا کہ میں بھی انہی کا پابند ہوں یہ اللہ کی طرف سے یہ جس دی گئی ہے اور کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل کرے زکاة کی اصل بصارف یہ ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِي اور ان میں سے ایسے بھی ہیں اب پھر منافقین کا ذکر شروع ہوا جو عیزہ پہنچاتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بزبانی کرتے ہیں نبی کے ساتھ وَيَقُولُونَ هُوَ اُوْزُونَ مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس کان ہی کان ہے مراد یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں مان لیتے ہیں ہم کوئی عذر پیش کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اب بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور مروت اور آپ کی رحمت اس کے قائل ہوں اب جو اندر کا خب سے باطن ہے تو کیا تفسرہ کر رہے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہے بس سنتے ہیں اور ان کے پاس کچھ سمجھ عقل غالباً نہیں ہے معاذ اللہ قل ادن خیر لکم کہہ دیجئے کہ ان کا یہ سراپا گوش ہونا جو تم کہہ رہے ہو کان ہی ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یؤمنوا باللہ و یؤمنوا للمؤمنین یہ ہمارے نبی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں پختہ اللہ پر اور مومنوں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں ورحمت للذین آمنوا منکم اور تم میں سے جو بھی سچے اہل ایمان ہیں ان کے لئے تو سراپا رحمت ہیں وَالَّذِينَ يُعْضُونَ رَسُولَ اللَّهُ اور جو کوئی عزا پہنچائے گا اللہ کے رسول کو لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اس کے لئے دردناک سزا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُعْضُوكُمْ اے مسلمانوں یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم کو راضی تمہیں راضی کر لیں اب نہیں گئے اس مہم میں تبوک کی مہم میں نہیں گئے اور مواخضہ ہو رہا ہے سارے مسلمان چلے گئے ہیں یہ منافقین نہیں گئے ہیں تو اب آکے انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کریں اپنے قبیلے کے روگوں کے سامنے وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں ان کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے بھئی یہ مجبوری تھی یہ تھا تاکہ تمہیں راضی کر لیں واللہ ورسولہ وحق ون یردوہ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول یہ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ انہیں راضی کیا جائے اصل میں تو راضی ان کو کرنا ہے ان کانو مومنین اگر واقعی صاحب ایمان ہیں تو فکر اس کی ہونی چاہیے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی محاذ آرائی کرے گا مخالفت کرے گا محاذ آرائی کرے گا اللہ اور رسول کے خلاف فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا تو ایسے شخص کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْخِزِ الْعَظِيمِ یہی ہے بڑی رسوائی اصل رسوائی یہ ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ منافق درتے رہتے ہیں اس بات سے کہ نازل ہو مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت کہ جو باخبر کر دے انہیں اس بات سے جو ان کے دلوں میں قرآن مجید ان کا پول کھولتا رہتا ہے ان کی سادشوں کو بے نقاب کرتا رہتا ہے ان کا جو خوب سے باطن ہے اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ اصل نیت کیا تھی تو لہٰذا یہ ڈڑتے رہتے ہیں کہ پھر کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے جس میں ہمارا پول کھول دیا جائے اب ڈڑ بھی رہے ہیں اندر سے قُرِسْتَحْزِعُ کہہ دیجئے کہ تم استہزا کرتے رہو جیسے اللہ کے رسول کا کر رہے ہو ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَا مُخْرِجُمَّا تَحْزَرُونَ اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا اس چیز کو کہ جس کا تمہیں اندیشہ ہے وہ اس کو نکال کر رہے گا جس سے تم ڈڑ رہے ہو وَلَئِنْ سَأَلْتَحُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّ مَا كُنَّا نَخُوزْ وَنَلْعَبْ اور اگر تم ان سے باز پرس کرو کہ تم نے کیا بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تم نے فلاں جو ہے وہ سازش کی ہے جب پوچھا جائے ان سے لَيَقُولُنَّ اِنَّ مَا كُنَّا نَخُوزْ وَنَلْعَبْ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی واپس میں گفتگو کر رہے تھے کوئی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے کوئی سنجیدگی سے ہم نے کوئی بات نہیں کیا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کی رسول سے تم استعزاء کرتے ہو ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہو تمہاری یہ جرت ہے لَا تَعْتَذِرُو بہانِ مَتْ بَنَاؤ قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ حقیقت میں تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد چاہے روزانہ تم دست دفع کلمہ پڑھو دکھانے کے لیے اصل میں اندر سے کافر ہو چکے ہو اِنَّا فُعَنْ تَوَائِفَتِمْ مِنْكُمْ اور اگر ہم معاف کر بھی دیں تم میں سے ایک گروہ کو نُعَذِبْ تَوَائِفَتَمْ بِيَنَّهُنْ كَانُ مُجْرِمِينَ تو ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ہیں ہی مجرم گناہگار جرائم پیشہ لوگ المنافقون و المنافقات بَعْدُهُمْ مِنْ بَعْد منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں ایک ہی تہلی کے چٹے بڑھتے ہیں یعنی یہ مرض منافقین مرد تو تھے ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ایسی تھی کہ جو اسی سوچ کی حامل تھیں اور اسی اسی قسم کی جو ہے وہ منٹیلٹی رکھنے والی تھی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک ایک تہلی کے چٹے بڑھتے ہیں کرتے کیا ہیں یا مرونہ بالمنکر یہ حکم دیتے ہیں منکرات کا غلط کاموں کا خلاف اسلام باتوں کا دین کے مخالف وَيَنْهَوْنَ عَلِمْ مَعْرُوف اور منع کرتے ہیں معروف سے خیر کے کاموں سے بھلے کاموں سے نیکی کے کاموں سے اسے روکتے ہیں وَيَقْبِضُونَ عَيْدِيَهُمْ اور انہوں نے اپنی مٹھی بند رکھی ہوئی ہے یعنی انفاق کرنا تو ان کے لئے قیامت اللہ کی راہ میں خرش کرنا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا نظر انداز کر دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک یہ منافق ہی ہیں کہ جو انتہائی نافرمان نے فاسق ہی وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتَ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اور کفار سے بھی ان سب سے کیا وعدہ ہے جہنم کی آگ کا وعدہ ہے جس میں پڑے رہیں گے وہ ہمیشہ ہی احسبوہم وہی کافی ہوگی ان کے لیے بس وہی اب ان کا انجام ہے ٹھکانہ ہے وَالْلَعْنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر لعنت کیے وَالْلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمُ اور ان کے لیے عذاب وہ ہے جو ہمیشہ دائمی ہے برقرار رہے گا قَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ان لوگوں کی مانیند کہ جو تم سے پہلے تھے قَانُوَ اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَتَمُ وَاَكْسَرَ عَوَانَمْ وَاُولَادَ وہ جو پہلے قومیں گزری ہیں قوم عاد قوم سمود آل فرعون یہ تم سے زیادہ تھے قوت و شوکت میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد اللہ نے ان کو یہ سب نعمتیں زیادہ دی تھی کفارِ مکہ سے کہا جا رہا ہے وہ اس سے آگے بڑھ کرتے تھے تم سے آگے تھے بہت فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِن تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے یعنی دنیا میں جو اللہ نے جس کا حصہ رکھا ہوا ہے وہ اس کو ملا فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ پھر تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے قَمَاسْتَمْتَعَالَّذِينَ مِنْ قَوْلِكُمْ بِخَلَاقِهِنْ جائے کس جیسے کے فائدہ اٹھا گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اپنے اپنے حصے سے یعنی دنیا میں اللہ نے ہر شخص کا دنیا کے مال کے اندر کوئی حصہ رکھا ہوا ہے یہ نعمتوں کے اندر وہ تو ہو گیا وَخُزْتُمْ كَلَّذِي خَاظُو اور تم نے بھی وہی رویش اختیار کی جو انہوں نے کی تھی جو ان قوموں نے رسولوں کی دعویٰ کو ٹھکرا دیا تھا اور کفر اور شرق پر اڑ گئے تھے دنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکارت جن کے اعمال اکارت گئے ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں یعنی کوئی نیکی کا خیر کا کام کسی کی مدد کر دی حاجیوں کو پانی پلا دیا ان کی خدمت کر دی یہ سب چیزیں کیا ہوں اکارت ہو گئی وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا نہیں پہنچیں ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ قَوْمِ نُوحٍ کی خبر قَوْمِ عَادٍ وَسَمُودٍ کی خبر ان کے حالات و واقعات وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنِ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین وانوں کی حالات ان تک نہیں پہنچیں وَالْمُتَفِقَات اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئی تھی یعنی صدوم اور عبورہ کی بستیاں جہاں حضرتِ لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور مجھ کو پتھراؤ ہوا تھا اور زلزلے سے اپ سائیڈ ڈاؤن ہوں گیا تھا وہ برا علاقہ تو یہ جو کیفیت تھی وَالْمُتَفِقَات جو الٹ دی گئی تھی اَتَتْتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَات ان سب کے پاس پہنچے تھے ان کے رسول واضح اور کھلے احکامات لے کر موجزات کے ساتھ آئے تھے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْنِمَهُمْ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْنِمُونَ لیکن وہ ظالم تے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے جو کچھ انہوں نے کیا اصل میں سارا بگاڑا ہے اپنا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبْعَوْز منافق مرد اور منافق عورتوں کا تذکرہ آیا اب اس کے مقابلے میں جو سچے اہل ایمان مرد ہیں اور سچے اہل ایمان خواتین بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَعْض یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مردوں کا تعاون تو ہے جو بھی ہے نظر آ رہا ہے لیکن عورتوں کا تعاون اس میں یہ ہے کہ مردوں کو فسیلیٹیٹ کرنا کہ وہ اس کام میں آگے سے زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکیں آگے بڑھ سکیں جہاد اور قتال اور اپنے کم خرچ پر گزارہ کریں اور اللہ کی رام میں انفاق کریں اس میں وہ سب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَعْض یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں یَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف یہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرْ اور منکرات سے برائیوں سے منع کرتے ہیں یہ بہت بڑا تعاون ہوتا ہے تعاون باہمی وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور یہ نماز قائم لکھنے والے ہیں وَيُطُونَ الزَّكَاة زکاة ادا کرنے والے وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو حکم آیا سر آنکھوں پر بلکہ وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی حکم آئے اور ہمیں موقع ملے اپنا جتن مندھن نشاور کرنے کا اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہ ہیں وہ لوگ جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا اپنی رحمت کے مذاہب جو ہیں وہ ان کے لئے کھولے گا اِنَّ اللَّهَ عزیزُ الحکیم بشک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں اور مومن خواتین سے جنات ان تجری من تحتیہ الانہار ان باغات کا جن کے دامن میں چشمیں اور ندیاں رواں ہوں گی خالدین فیہا اور وہ انہی میں رہیں گے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْم اور بڑی عمدہ مکانات رہائش گاہیں باغات عدم میں ریزیڈنچل گارڈنز میں یہ جو فام ہاؤس کا کونسپٹ ہے یہ وہ ہے جو قرآن دیتا ہے جنت کے حوالے سے کہ بہترین سبزہ ہے باغات ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ ایک فاپنا بہترین محل ہے تو یہ قیفیت جو ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْم وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ یہ ساری نحبتیں گنوانے کے بات فرمایا اور اصل شئے جو انہیں حاصل ہوگی جو سب سے بڑی ہے وہ اللہ کی رضا ہے اللہ ان سے راضی ہوگا یہ سب سے بڑی دولت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی ہے اصل میں عظیم کامیابی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِلْيَاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْتِقِرِ حَكِيمِ